موسیقی جی ناظرین مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام طاہر وکی اور آج ہم بڑے افسوسناک اس ثانیہ کو جو فیصل آباد تحصیل اور جڑاں والا میں ہوا آج نیشنل نیوز نامہ کی ساری ٹیم یہاں پہ حاضر ہیں اور آپ کو پورے حقائق کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ کیسے کیوں یہ ثانیہ ہوا کس طرح سے انہوں نے توڑ پڑ کی کس طرح سے وہ شر پسند انتہا پسندوں نے چرچ کی بے حرمتی کی سلیف کی بے حرمتی کی اور مقدس بائبل کے صفات کو جلایا گیا اور یہ تو چرچ ہے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ہم آپ کو اس کے سامنے ہی کبرستان ہے مسیحوں کا جو جس کو توڑ بڑ کی گئی اور توڑ دیا گیا اور وہاں پہ جو سلیپیں لگی ہوئی تھی ان کو بھی توڑا گیا ناظرین آئیں ہم آپ کو اندر کا مندر بھی سارا دکھاتے ہیں موسیقی ناظرین یہ یو پی چرچ ہے پاسٹر رزوان ملکہ اور عیسیٰ نگری جنبرا روڑ شہر جڑا والا میں یہ مجود ہے جو انتہا پسندوں نے شہر پسندوں نے اس کی جو حالت کی ہے آئیں ہم آپ کو اندر دکھاتے ہیں تو کیسے انہوں نے توڑ پوڑ کیا اور کیمیکل کا بھی استعمال کیا گیا آئیں میں بری طرح سے شہید کر دیا گیا توڑ پوڑ اتنی کی ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 ناظرین ابھی آپ کو ہم نے چرچ کے اندر کے مظاہر دکھائے ہیں جو بہت افسوسناک اور بہت اپنا دل خراش تھے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتہا پسندوں نے یہاں پہ کیمیکل کا بھی استعمال کیا ہے تو ناظرین یہاں پہ جن اپنا مسیحوں کے گھر جلائے گئے ہیں جن کے سمان کی توڑ پھوڑ اور جلا دیا گیا ہے یہاں پہ لوٹ امار بھی کی ہیں تو آئے ہم ان افراد سے متاثرین سے پوچھتے ہیں اور وہ اپنی ہی زبانی حقیقت یہاں پہ بتائیں گے کہ کیسے یہ سارا سانیا ہوا ہے جی بھائی جن تسی اتھی رہن دے ہو جی ہاں جی اتھی رہن دے ہو جی کی واقعہ ہویا ہے کس رو آیا درہ دوستوں سے واقعہ ہویا جی صبح پتہ لگیا ہے تسی یہ تو جنیب جلدی ہو خوصہ رہاں پھوڑ جاؤ جن جلدی ایک انہ کیا سی کہ نکل جاؤ یہ کچھو جیدہ دوستوں سے بھائی جات چیزی هاں دوستوں سے بھائی جلدی ہیں ہکوشش تو آئی سے ہم دکانہ آمالے کہ اندی کار شاڑی کے سی دوستوں سے دوستوں کو ایک سارت زندگی جندھے ایک ہوتا لالا سے گیا ایک پوری دو دو تین دکانہ لیا انہاں کیا کار شاڑی کے نکل جاوئی تو تدکی نہاں میرے نای یونس جی کیی کر دے تکانہے توسی جڑی ہے اور سمانی بھی جڑے ہے گنار کتے بچے نہیں دڑے میری پانچ بچے ایک بچہ تکی کر دی سی تو سی لیکٹرانوزہ تیہوں کس طرح ہے دڑا گزارہ چلے گا گزارہ اللہ بارسہ یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ابھی تو یہ ایک فیملی ہے اس طرح کی دھائی سو سے اباب جو فیملیز ہیں یہاں پہ رہتی ہیں جن کے سمان کو جلا دیا گیا لوٹ مار کی گئی یہاں پہ لوٹ مار بھی بہت زیادہ ہوئی ہے جو کہ کئی اپنا جو بیٹیوں کے دہیز بنے ہوئے تھے ان میں سے سونا اور اپنا نگدی بھی لے کے گئے ہیں اور وہ کئی چیزیں بھی اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو آئیں ہم آپ کو آگے بھی لے کے چالتے ہیں اور دوسرے متاثرین سے بھی آپ ملاتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈریکٹر بھی ہیں نیشنل نیوز کے فرانسیس سو داکر صاحب اور ہمارے سینئر اپنا جنرلسٹ ہیں جوے صاحب ہم ان سے بھی بات کرتے چلتے ہیں اور آگے آپ کو سارا یہ آج ہم ہکوا کے سارے سانیا کا بتاتے ہیں جنہاں تالے لگے سے جی وہ دوجہے پاس تو چاٹھ کے آگے سمان کاٹے کے لے گئے ہیں جنہاں سارتے 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 دوبارہ نام کے پتن لڑ پاڑیوں تو چاٹھ کے آگے کٹھ کے لے جی یہ دیکھیں یہاں پہ سارے گھر کو جلا دیا گیا ہے اور کوئی ابھی تک دھوئے کی وہ وہ ایک سمیل دونسی ہے نا بدبو آ رہی یہاں پہ تو یہ چھوٹا سا گھر ہے اور کیسے یہ اپنا یہ گزارہ کرتے ہوں گے کیسے وہ اپنا یہ دیکھیں ابھی بھی ابھی بھی یہاں سے نا اتنی سمیل آ رہی ہے وہ اس کی دھوئے کی ماجی ہے تڑکہ ارسی اچھا دیو پڑکہ ارسی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یہ گھر بھی دکھاتے ہیں اور دیکھ کے آپ یقین مانے کے دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں ظلم و ستم کی یہ جو داستہ ہیں رکنے کو نہیں آتی یہ دیکھیں ان کا سمان کیسے جلایا گیا ہے بدردی کے ساتھ کیسے پائی پائی کر کے انہوں نے جوڑا ہوگا یہ دیکھیں کہ اپنا ایک جی زور ہے یہ بڑی قابل غور ہے یہاں پہ یہ ایک بڑی جو پیٹھی ہے اس میں کچھ کھول کر اور یہاں سے سمان بھی نکالا گیا اور یہ برطنی صرف رہنے دی ہیں صرف برطنی یہاں پہ موجود ہیں اور باقی سارے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے سارے سمان کو فرنیچر وغیرہ ان کا سارا کچھ جلا دیا گیا ہے اب ایک آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہاں پہ جو مسیحوں کے گھر ہیں جو مسیحی لوگ ہیں اتنے رچ بھی نہیں ہوتے اور بڑی مسیح کے با مشکل سے گزارے بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑے قریب بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑی اپنا زیادہ تر یہاں پہ طبقہ مزدوروں کا ہے اور مزدور ہی یہاں پہ رہتے ہیں جو کہ مسیح کے اپنے مزدوری کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسے برا حال ان انتہا پسند شر پسندوں نے کیا ہے اور یہ جو سانیا ہے ایک بہت بڑا سانیا ہے جس کو مثلا کہ پوری دنیا نے افسوس کیا ہے اس پہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے اور ہمارے کچھ سیاسی رہنماں بھی یہاں پہ آئے ہیں اس کو وزڈ کر رہے ہیں اور مذہبی رہنماں بھی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی اس وقت ہیں بابا فیلوز جو کہ ایک سیاسی رہنماں بھی ہیں آئے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے وزڈ کی ہے اور ان کا بھی اظہار خیال ان سے لیتے ہیں جی فیلوز صاحب آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ بتائیں کہ یہ کیا یہ تباہی ہے یہ کس طرح سے یہ لوگ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا کیا صدبہ اس پہ میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہے نا کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں ہزاروں گلے ہیں کیا کیا بتاؤں لیکن دل پھر بھی پاکستانی ہے ہم مسیح قوم محبے وطن پاکستانی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنایا اور اس پاکستان کو سنبھلنے میں اپنی زندگیاں دی آج جب پر بھر میں ہم اس ملک میں بھگانے ہو جاتے ہیں تو آج مسیح قوم کے ہر بچے ہر جوان ہر بوڑے ہر بہن بھائی کا خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہے ملک پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک کی بھی تلیم نہیں ہے یہ قرآن پاک کی بھی تلیم نہیں ہے یہ ہمارے قید عظم کا بھی فرمان نہیں ہے ہمارے ملک کا قانون آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہمیں ایک بات سے تسلی ملی کہ تمام سیاسی رہنماوں نے اور ہمارے داروں کے سربراہوں نے اور پاکستان میڈیا نے اس واقعہ کی پرزور مضمت کی تو میں یہ آج کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہ انسان ہیں تو پھر یہ کون ہیں جو آ جاتے ہیں میرے دیس کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ کہاں سے آ جاتے ہیں کبھی گوجرا کبھی شانتی نگر کبھی جوزف قنونی اور اب جھڑا والا میں درہاس کرتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے کہ جناب علی یہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہے ہمارے جذبات مجروع ہوئے ہیں ہماری مقدس سلیبوں کو توڑا گیا ہے ہماری عبادت گاؤں کو جلایا گیا ہے ہماری قوم کے غریب لوگ جو مزدور لوگ ہیں ان کی زندگی کی جمع پونجی لوٹ لی ہے اور یہ لوٹ مار کر کے انیس سو سنتالی کی تاریخ کو درایا گیا ہے اور ہمارے لوگوں کے گھر جلا دیئے گئے ہیں ہزاروں کی تداد میں لوگوں کے دل میں خوف و حراس ابھی بھی خوف کی فضا ہے خدارہ خدارہ ان لوگوں کو مسل دیں ان لوگوں کو ایک نشانہ بنا دیں تاکہ اندہ کسی کی جرت نہ ہو اندہ کو ایسا کر نہ پائے اب بات صرف مضمت سے نہیں چلے گی ایسے لوگوں کی مرمت ہونی چاہیے جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی پوری دنیا میں جا کے سائی ہو رہی ہے اگر نو مئی کے واقعہ کے اوپر اتنا قرونی ایکشن لیا جا سکتا ہے تو یہ کور کمانڈر صاحب کے گھر سے زیادہ مقدس ہماری بادد غائیں ہیں ان پہ بھی پورا 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 نوٹس لیا جائے پورا پورا ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارے لوگ سوک کی سانس کے ساتھ ہم پاکستانی ہیں ہمارے دل میں پاکستان سے محبت ہے ہم اپنی جان سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ ایک ایسا کیس مسالی بنا دیا جائے کہ دوبارہ کو میرے ملک کو بدنام کرنے کی جرت نہ کرے شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنا لاہور یوہنہ باہ سے پاسٹر یوب خاور صاحب بھی ہیں جو کہ پینتی کوسٹل وکٹریچر سے منسلک ہیں آئے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ وزرٹ کی ہے تو پاسٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے اس دوک کی گڑی میں آپ کیا کہنا چاہیے میں کیا کہوں یہاں پر تو اب کہنے کے لئے لفاظ ہی نہیں ہے کہ جو سیچوشن یہاں بنی ہوئی ہے جو حالات بن گئے ہیں اور دیکھیں یہ بڑی بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کی پریزنس آتی ہے حضوری ہے جہاں سے لوگ شفائیں پاتے ہیں لوگ نجات پاتے ہیں لوگ بری راہوں کو چھوڑتے ہیں یہاں پر آ کر لوگوں کی زندگیاں صدرتی ہیں اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر خداوند آتا ہے خود جس نے وعدہ کیا ہے کہ میرے لئے ایک مذبعہ بنو گھر بنو جہاں میں آؤں اور میرے لوگ وہاں پر آ کر برکتیں پائیں تو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے اور اس کو ہم بھول نہیں سکتے یہ بہت بڑا سانیا ہے چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور یہاں پر جو علاہات ہوئے ہیں گھروں کے لوگوں کے اس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے بچیوں کے جیز چل گیا ہیں اور بے شمار ایسے واقعات بے شمار ایسی پرابلمز ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک دم رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے گھر رکھتے ہوئے بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر نہیں ہیں تو ہم لا وارس ہیں یہاں پر تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے ہماری اپیل ہے قومت باکستان سے قومتیں جتنے بھی قومت میں سربراہ ہیں ادارے ہیں ان سے اپیل ہے ان رہبروں سے کہ وہ ہماری مدد کریں اس میں اور ہمیں پورا پورا مرد ساتھ دیں تاکہ یہ جو دبارہ اس طرح کو قدم نہ اٹھایا جائے شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ یو پی چرچ کے پادری رضوان مل صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ آپ سب کو یہاں پہ کس طرح سے واقعہ اور یہ سانیہ ہوا اور کس طرح سے لوگ یہاں سے باقع اور ان لوگوں نے جان بچائی اور کیسے یہ چرچ کو جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ کتنا پنکھیں ٹیڑے ہو گئے ہیں یہ کیسے مسلم کے میرا نام پادری رضوان مل ہے پریسپڑیین چرچ میں پادری ہوں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور پرسو یہ دوپیر کچھ دس بجے سے شروع ہوا ہے معاملہ پہلا جتھا کوئیتنا ہے ابھی نہیں تھا لیکن جو سیکنڈ ورن ہوا ہے اس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے ہمیں ہماری میٹنگ چلتی رہی ہے جس میں وہ بھی کمپرومائز کی طرف جا رہے تھے اور ہم بھی اس میں تھوڑا ترلہ منتی کر رہے تھے کہ بھی ہمیں بچائیں کم از کم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں جہاں پہ بندے پکڑنے والے ہم آپ کے مدد کرتے ہیں پولیس نے ساتھ دیا نہیں بس ساتھ کیا دینا ہے جی وہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے وہ کتنا بھی روک پاتے تھے وہ کسی کوئی موب کو روک نہیں سکتے تھے ہاں اتنا ضرور ہے اگر نہ فری ٹائم سے آتی اور کم از کم اگر گیارہ ساڑے گیارہ بارہ بجے بھی رینجرز آ جاتی تو شاید یہ ہمارے نقصانات نہ ہوتے کیمیکلز یوز ہوئے ہیں چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں لوٹ کے لے کے گئے ہیں لوگوں کو توڑ گئے ہیں سارا کچھ کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے کہا کہ یہ انٹے نہیں ہیں یہ ایموشنز ہیں یہ فیلنگز ہیں یہ آنسو جو نکلے ہیں وہ کبھی واپس تو نہیں آ سکتے یہ ایموشنز تو جھوڑے نہیں جا سکتے اس لیے بس یہ ہی ہے بڑا مشکل لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ دو نمبر شائری بنا دی ہے کتنی فیملیز یہاں پہ چار سو سے زیادہ فیملیز ہیں اس حنگری میں اور گھر کتنی چیز ہیں گھر یہ آپ پوری گلی دیکھ سکتے ہیں ساتھ والی گلی میں مطلب میرے کچھ گہ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو نہیں جلائے گئے وہ لوٹے ہیں وہ لوٹے ہیں انہوں نے جو کچھ لے جا سکتے ہیں جلے کتنا ہیں جلے ہیں almost 20 20 جلے ہیں جو جلائے ہیں نہیں گئے وہ لوٹے گئے ہیں اور لوٹنے والی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں زیور نگدی فرنیچرز لے گئے ہیں فریجے لے گئے ہیں پتب اتنا زیادہ چیزیں انہوں نے جو جو ہو سکتے ہیں یہ میں سنڈی سکو کی ٹیچر ہیں بلکل کونے پہ ان کا گھر ہے بری طرح جاہا ہے سامنے ایڈنس ہاں کا گھر ہے بلکل بری طرح جاہا ہے تو آپ کی رہشی نہیں نہیں ہائی سٹی سائٹ پہ تو ابھی تک کوئی آپ سے ملاقات کسی اپنا بہت سارے لوگ آئے ہیں چیف سیکری صاحب آئے تھے سرویز ہو گئے ہیں آئی ڈونڈ نو وٹ ویل بی ابھی کوئی نہیں پتا سبھی دیکھ رہے ہیں کیا چل رہے ہیں جی آپ نے دیکھا آپ کو یہاں کے جو پریسپریٹ ایجنچر یوپی چرچ کے پاسٹر اپنا رزوان مل صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جو گھر جلائے نہیں گئے ان کے گھروں میں لوٹ مار کی رہی گئی آئے ہم آپ کو آگے جو دوسرے چرچ ہیں ان کا بھی حال دکھاتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی بات چیت سنیں گے آپ میکنی 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 م ناظرین ایک اور چرچ یہ کیتلک چرچ ہے عیسیٰ نگری کا شہر کا برائے میں مشہور ہو اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس چرچ کے ایلڈر شباز مسیح صاحب جو پوری یہاں پہ کیسے ان لوگوں نے اپنا حملہ کیا اور کیسے توڑ پھوڑ کی شباز صاحب زیادہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ کیسے سارا معاملہ ہوا ایسرا آیا جی کہ رات ساڑھے تین بجے دا ہوا شہر علی سیٹی بستی دا جیسے تو ساڑھے تین بجے پتا چلیا کہ اے جلایا گرایا گیا قرآن پاک دیکھ بے ورمتی کیتی ہے لیکن والا علم کیتی یا نہیں کیتی ایس چیز دا نہیں سانو علم ہے سارو اتھوں فادر جی نے فادر خالد مقتار صاحب والا کان چاہر جا انہا دا سانو فون آیا کہ تسی یہ تو بچیاں نو کار دیو اسی بچیاں نو کار دیتا بیوی بچیاں نو ساب نو اسی چھاڑ دیتا جیسے چھاڑ دیتا داس بجے دا ٹیم سی داس بجے ہو آئے تے انہا اگا چرچوں انہوں اگلائی جلایا ساڑھی انجیل مقدس پاک لام نو جلایا گیا بے ورمتی ہو دی کیتی گئی پھر سار اے میرا نالی کار کار میرے دا نقصان کیتا گیا پھر سار اے نارے مار دے پھر باہر چلے گے پھر دوسرے چرچ دے انہوں نے اٹیک کیتا پھر ایدنوں آئے پھر اے نال چرچے ادھر اٹیک کیتا چرچ تینے نے سارے تھے ایسا نگریج تینے چرچ کیتھلک چرچ اوپی چرچ پریسپینٹ چرچ سار تانو ہون تک کوئی گورنمنٹ اللہ ملن آیا گورنمنٹ اللہ صرف یہ تھے تاہر خلیل صندو صاحب آئے نے اونا تو علاوہ کوئی نہیں آیا سار ساڑے کو اونا نے سار ساڑے نہ وعدہ کیتا کہ تو اڑے مکان اونا فون کیتا سی ایم صاحب نو کہ تو اڑے مکان بنائے جانگے تو اڑے ہم داد کیتی جائے گی تو اڑا دوبارہ ہم دورفت کردے نظام سسٹم یہ چال جائے گا جی ناظرین آپ نے سنا اور یہاں پہ یہ دوسرا چرچ تھا کیتھلک کا اب تیسرے چرچے میں ہم آپ کو لے کے چاہتے ہیں اور وہاں کے پہ بھی ان کی جو تباہ کاری کی ہے ان انتہا پسندوں میں آئیں ہم آپ کو ماؤں لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چرچو پاکستان کے بشپ علیم صاحب آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بشپ صاحب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو تباہ کاری ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لوٹ مار بھی کی گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جڑاوالا کا واقعہ جو ہے پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا گوجرا میں کرشن کالونی میں کوریا میں بادامی باغ میں اسی طرح سرگودہ میں شانتی نگر میں اور دیگر متدد ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے ایسے واقعات وقوع میں آنے کی کہ جب مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر لوگوں کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو دہشت پھلاتے ہیں لوگوں کو نقصان پنچاتے ہیں یہ کام جو ہوا ہے یہ سانہا جو ہوا ہے یہ پری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے جب لوگوں کی تباہ کاریوں کو گھروں کو دیکھ رہے ہیں ان کے نقصانات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک دن کا کام نہیں اس لیے یہ چرچ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں اچھے گھر بنے ہوئے تھے یہ کیمیکل جو ہے استعمال ہوا ہے اور کیمیکل استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کے گھروں کو بلکل برباد کر دیا ہے بہت ساری بیٹیوں کا جہیز برباد ہو گیا ہے بہت ساری لوگ بھگھار ہو چکے ہیں پینے کے لیے یہاں پر پانی نہیں ہے ان کے کھانے کے لیے یہاں پر روٹی نہیں ہے یہ سراسر دہشتگردی اور زیادتی ہے اس ملک میں رہتے ہیں اقلیتوں کے ساتھ یہ نائنصافی ہے اقلیتیں پرچم لہراتی ہیں ہم اس پرچم کے سائد علی ایک ہیں لیکن یہ ساتھ ہونے کی دلالت نہیں ہے اور میں بطور مسیحی ایک رہنمہ ہوتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے وزیر آزم سے چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہ ہمارے یہ لوگ جن کا اس قدر نقصان ہو ہے کہ یہ بغیر تلافی کے ہے اور اس کا نقصان کو پر کرنا جو ہے ان کا نقصان جو ہے ان کو حوصلہ فضائی کرنا یہ وزیر آزم کا کام ہے حکومت پاکستان کا کام ہے اور ان تمام لوگوں کا کام ہے جو انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں اس لیے بغیر مذہب پرستی کے انسان ہونے کے ناتے ہمیں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناتے ہمیں ایک دوسرے کے دکھوں اور غموں میں شریک ہونا ہے تینکیو مجھوود ہیں جو کہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے وہ بھی اپنا دکھ درد کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں آئے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ بھی بتائیں گے ہمیں کہ اس کا صدیب آپ کیا ہے جی زین وی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان ریاست پاکستان اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے اپنے تمام مسیحی بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو نقصان آپ کا ہوا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے اس کے جو بھی ملزمان ہیں جو بھی مجرمان ہیں ہم ان سب سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اسلام سے یا پاکستان سے ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک دہشتگرد جتھا ہے یہ ایک دہشتگرد جماعت ہے یہ مشتعل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور اس اشتیال کے اندر آگے ہمارے چند مسلم بھائیوں نے بھی اس جتھے کو اختیار کیا اور یہ ساری تباہ کاریاں ہوئیں میں بطور انٹرنیشنل قرآن ریسرچ اسوسییشن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے پاکستان میں ڈاکٹر صفی کسکس کی طرف سے پورے پاکستان کے مسیحی بھائیوں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ہم چیف آرمی سٹاف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسچر پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فوری طور پہ جن گھروں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی فوری طور پہ بھرپائی کی جائے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ جو اس سارے واقعے میں مجرمان ہیں مجرمان ہیں انویسٹگیشن کے تھرو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ سے کبھی بھی پاکستان میں ایسا واقعہ دیکھنے کو نہ ملے جنگ finderوں کا جنگ好 Nevada عرضا ہز سر ملے جنگ atéام کبھی بھی پاکستان اوہر خانچ کرنے والی کبھی بھی بھرپائی scheme ابی��을 بتاک پہوز depرسم اوہر خانچا موسیقا موسیقا ناظرین یہ عیسیٰ نگری کا اے ای سی چرچ ہے جہاں پہ باہر بائبلز کو جلایا گیا اور یہاں کے مکینوں نے بتایا کہ جلا کے وہ انتہا پسند شر پسند ڈانس بھی کرتے رہے ہیں آئے ہم یہاں اس چرچ کے جو پادری سلیم صاحب ہیں وہ اس حقیقت کو بیان کرے گے ہیں جی فاجی صاحب بودھ والے دن سولہ طریقہ دس بجے ہمارے پاس کھوٹی پیش آئی ہے اور انہوں نے ہمیں گر سے باہر نکالا ہے کہ آپ گر سے باہر نکلے آپ کی جانے میں حفظ ہو جائیں گی تو آتے گھنٹے کے بعد آپ آ جائیں گے صرف جروع سکترنا ہے تو جب ہم دس منٹے کے بعد ہم نے دیکھا تو یہ سب ادھر بہت دعا نکل رہا تھا آگ جل رہی تھی اور ہر چیز انہوں نے پاسٹروز کی اور چرچ کی ہر چیز کو جلا دیا جو سمان ان کو پسند آیا ہے پیسہ سونا زیبروہ کبھیرہ وہ لوٹ کے لے گئے وہ انہوں نے خود لوٹ لیا اور باقی جو سمان بچ گیا وہ اس کو انہوں نے جلا دیا جو خود جلایا ہے لیکن لوٹے سارے گھار ہیں سب کچھ گھار میں جلا دیا ہمارے گلے کے کپڑے ہیں تو حکومتی سطح پر آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کیے گی ٹیمیں آتی رہی ہیں وہ دیکھ کر جاتے رہے ہیں تو کچھ نہیں ابھی بتایا کچھ آیتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو ابھی تک کمیں کچھ انہوں نے حق حوصلہ نہیں دیا حوصلے دیئے ہیں ہاں جی حوصلے دیئے ہیں شکریہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ غریبوں کی بستی کو جلایا لوٹ مار کی گئی اور بائبل مقدس کی بے حرمتی کی گئی چرچ میں اندر گھس کر جلایا گیا اور کیمیکل کا استعمال کیا گیا جی ناظرین جس طرح لوگوں میں کیا پوری دنیا نے دیکھا اور سنا اور لوگ اس علاقے کو آ کے دیکھتے ہیں اور بڑا فوس کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ابھی ایک سیاسی رہنماء ہے کیسے صاحب اور وہ آپ کو بتائیں گے آپ کہاں سے ہیں جی میں گجا مالا سے آئے ہوں آپ یہاں پہ یہاں کی عادت کے لیے ہیں جی پلکل ہم اپنے لوگوں کیا آپ نے دیکھا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہم نے دیکھا ہے نہایت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم وہ الفاظ نہیں رکھتے جو ہم بیان کر سکیں جس طرح کا بہیو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا تو ہم نے بارہا بہت سے پلیٹ فارم سے اپنے اداروں سے اپنی حکومت سے اپیل کی ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ان کے کانوں سے جونی رینگتی یہ جیسے جیسے ہم ان سے ڈمانڈ اپنے حقوق کی کرتے ہیں یہ ہم پر اس زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو سانیا ہوا ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اب ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں لیکن مختلف لوگوں سے باجب کی ہے تو انہوں نے یہ کہایا کہ ابھی تک ابھی تک ماں سوائے ہمارے مسیحی لوگوں کے ان کی آیادت کے لیے علاوہ کوئی حکومتی عدد دران یہاں پہ ان کی آیادت یا ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے نہیں آیا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب جیسے نو مئی والے واقعہ کے واقعہ کو لے کر آپ نے ایکشن لیا یہ بھی آپ فل فور کر سکتے ہیں آج تک آپ نے کسی بھی ایسے سانیہ میں ایسے کرداروں کو سزا نہیں دی جو کہ روز بروز ان میں اضافے کی تعداد میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں تو ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان شرپسندوں کے خلاف فل فور ایکشن لے ورنہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے فل فور آپ کو اپنا رسپونس دیں گے جس سے پاکستان کا ایمج ہمیں ملوم ہے پہلے ہی بڑا اپ ہے اور اس سے زیادہ اپ ہوگا آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں جی ناظرین یہ عیسیٰ نگری کا گبرستان ہے مسیحوں کا گبرستان ہے جہاں پہ انتہا پسندوں نے بڑی بری طرح سے توڑ کی اور گروسیں توڑ دی وہ جو قبروں پہ لگی ہوئی تختییں توڑ دی اس قبرستان کے بارے میں یہاں کے جو پادری ہیں پاسٹر نواز صاحب آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کی تفصیلی بتائیں گے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے یہاں پہ چار دواری کی اور چار دواری بھی توڑ دی گی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کس طرح سے حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے جی بھائی صاحب یہاں پہ بتائیے گا سولہ اگست کے واقعات کا سانیہ کا جو بھی یہاں پہ ہوا سب سے پہلے آپ سب کو سلام اور جو یہ واقعہ قبرستان کا گزرا ہے یہ اس سے پہلے ہم نے ایک نیا قبرستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری چار دواری ہم نے کھڑی کی یہ سب کچھ کیا اور اوپر سلیب ہے جو توڑی ہے اور سب سے بڑی یہ ہمیں آتا ہے دکھ آتا ہے جو ہماری قبرستان ہی ہیں ان کی جو سلیبیں وہ بھی نیچے ٹھوک دی ہیں یہ سب سے اتنا زیادہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اتنا دکھ کی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی سلیب ہے وہاں ہی ہی انہوں نے نشانہ بنائیا ہوئے تو ہمیں آپ سب سے ترخواست ہے کہ آپ ہمیں انصاف کی ہمیں ضرورت ہے آپ انصاف درائیں کیونکہ کلام مقدس میں ضبور کتاب میں لکھا ہے کہ امانداروں پر خداون کی نگاہ ہوگی ملک کے امانداروں پر اگر نیچے اعتم دیکھیں گے تو وہاں دعوت بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے ملک کے میں بدکاروں کو کار ڈالوں گا آج تک مارے ملک کے بدکار نہیں کٹے شریر لوگ شریروں لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تیس نائس ہوا ہے اور مارے جو چرچ ہیں جو مارے قبرستان یہ بھی محفوظ نہیں ہے اگر چلو چرچ تو ہے بلکہ قبرستان بھی نہیں محفوظ ہے اس کا مطلب ہے کہ مسیحوں کے جو قبرستان ہیں وہ بھی فاضت میں نہیں ہیں کل کو تو وہ ہمارے مردے بھی اٹھا لیں گے ادھر سے آئے ہم آپ کو اندر کا وزرٹ کراتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ قبروں کی کیسے بے حرمتی کی گئی ہے کیسے وہ تختیوں کو توڑا پھوڑا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیوار ہے جو بڑے اتھوڑوں کے ساتھ توڑا گیا ہے اس کو ہمارے کیمرومن تارک فیارہ صاحب آپ کو ابھی ساری یہ قبرستان کی دکھاتے ہیں ویڈیو کہ یہ دیکھیں یہ ابھی یہ کیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے قبرستان بھی محفوظ نہیں ہے اور دیکھیں یہ اعتب بغیرہ لکھی ہوئی ہیں سلیف بنی ہے یہ بھی توڑ دی اس کا چرچ تو ہے بلکہ مارے قبرستان بھی محفوظ نہیں ہے یہ دیکھیں بھی محفوظ نہیں ہے بھی محفوظ بھی محفوظ نہیں ہے موسیقا 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 شروع کرتے ہیں خدا کے خوبصوروں نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رہم والا ہے ہم نے کل سے جب یہ واقعہ ہوا ہے پرسوں سے اور پورا اس کو سوشل میڈیا پہ اور اپنا جو ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے تو اترانی دکھایا لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ اسے دیکھتے رہے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جب ہم نے آکے آنکھوں سے دیکھا تو بڑے دکھ کے انسو مارے دل روئے ہیں اور ہم یہ چیز دیکھے حران ہے کہ یہ لوٹ مار جو بے قیدہ لوٹ مار کی گئی ہے خالی کسی کے جذبات اوپر نہ اور گھروں کو جلانا اس میں شامل نہیں ہے جالتے ہوئے گرجوں ہیں اور جالتی ہوئی جو چرچ ہیں عبادت گاہیں ہیں ان کا تو سمجھ جاتا ہے جو جن گھروں کو جلایا نہیں گیا ان کو ساتھ میں لوٹا گیا ہے تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پلاننگ کے ساتھ سپیشل کوئی گھروں کو لوٹنے آیا اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جو بیس پچیس چرچوں کو جلایا گیا ان میں جو الہامی کتاب پڑی ہوتی ہیں بقیدہ ہر چرچ میں ایک ٹیبل موجود ہوتا ہے کاؤنٹر موجود ہوتا ہے جہاں پہ یہ کتابیں موجود ہوتی ہیں جس میں ترہیت بھی موجود ہوتی ہے زبور بھی موجود ہوتا ہے انجیل بھی موجود ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بلا جیجک لوگوں نے جلائی ہیں یہ ہمارا تو یہ سوچنا ہے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم یہ اپنی نسلوں کو آگے یہ کیا دیکھے جا رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں مزید خوف دیکھے جا رہے ہیں اور یہ دو دن پہلے ہم لوگوں نے چرچوں میں پروگرامز کیے ازادی کے پروگرامز کیے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان ہے تو اب دو دن کے بعد ایک واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں تک محدود رہتے ہیں جس گلی محلے میں کہ کسی سے غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے ہوئے یا اگر کوئی کرتا ہے کوئی بے حرمتی کرتا ہے قرآن پاک کی تو وہاں تک محدود ہوتا ہے اس بندے تک محدود ہوتا ہے لیکن یہ تو سمجھنا آنے والی بات ہے کہ ایک مزیش اور بندہ جو ہے مسیم صاحب آپ حکمرانوں سے کیا محید رکھتے ہیں یہ حکمرانوں سے محید رکھتے ہیں اچھے کی کال وزیراعلا پنجاب جو ہیں محسن نکوی صاحب ان کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ ایک ہفتر کے اندر اندر جو ہے نا جس طرح نقصان ہوئے ہیں وہ دبارہ سے ان کو اکاموڈیٹ کریں گے سارے گھروں کو اور مذہبی جو عبادت گیاں ہیں ان کو دبارہ سے کھڑا کریں گے اسی شکل میں اسی روپ میں لیکن یہاں پہ بات صرف اتنی ملی گزارش ہے کہ جو دلوں کے زخم ہے جو بچوں کے ذہنوں پہ خوف تاری ہے یہ کئی سال لگ جانے ہیں اور جو اس مہنگائی میں جو گھروں کے نقصان ہوئے ہیں ایسے گھروں کو بناتے بناتے پوری پوری زندگیاں گزر گئیں لوگوں بہت شکریہ آپ نے سنا اسیم راجہ صاحب کو یہ واقعی کہ چھوڑے بچوں کے خواتین کے دلوں میں جو خوف تاری ہو گیا ہے اب اس کو ریاست کے حکمران کیسے نکالتے ہیں یہ ذمہ داری ان کی ہے ناظرین ہم اب بھی آئے ہیں چیروانا چک ایک سو چھبی پہلے ہم عیسہ نگری بستی میں تھے اور یہ دوسری بستی ہے جہاں پہ حملہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اور چرچ کی کنڈیشن آپ کو ہمارے کیمرہ میں نے دکھائی اور یہاں کے جو پادری صاحبان ہیں ایک تو ایلٹر صاحب بھی ہیں اور پادری صاحب ہمارے پاس تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل پیٹر صاحب جناب پائی صاحب آپ ہمیں یہاں پہ جس وقت یہ ثانیہ ہوا واقعہ ہوا آپ اس وقت کہاں تھے اور آپ نے کیسے اس کو قبر یا کیسے دیکھا آپ نے یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے تھے یا کیا آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کو خالی کر دیں یا خالی کر کے چلے گئے تھے یا نقصان جو بھی چونکہ ہمارا یہ مقامی چرچ ہے اور میری جو رہائش ہے وہ بس تیسہ نگری میں ہیں اور دس بجے تک قریباً سارے لوگ جا رہے تھے گیارہ بجے تک ٹوٹلی گھر خالی ہو گئے تھے اور لوگ چلے گئے تھے نہیں کسی نے اطلاع دی تھی گھر خالی کر دی کس نے دی تھی لوگوں نے ہمارے یوت کے جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے اطلاع دی اور پھر یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ یہاں پر آجیں یہاں پر بھی پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں کوئی فترہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک وہ لنگرا سا مولوی ہے اس سے ہمیں اس کے نام عظیم نام ہے اس کا ابھی ہم مطب گئے تھے پولیس والوں نے کمپلین ہم نے کی کہ وہ ابھی بھی انتشار پھیلا رہا ہے تو وہ ایس ایچو صاحب آئے تھے وہ آرسٹ کر کے لے گئے ہیں اور یہاں پر بھی لوگوں کو بتایا گیا قریباً کوئی دس منٹ دیئے گئے ہیں ٹائم دیا گیا کوئی مسلم دوست تھے ہمارے بھائیوں کے انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو جلوس ہے ادھر موو کر گئے ہیں تو آپ یہاں سے خالی کریں پھر یہ سارے گھر فوراں تالے لگا کے بھاگ گئے اور کافی لوگوں کا یہاں پر نقصان بھی ہوا ہے لوٹ مار کی گئی جلایا تو نہیں گئی یہاں پر گھر لیکن لوٹ مار کافی گھروں میں ہوئی ہے لوٹ مار کیا کی ہے جو قیمتی چیزیں تھی وہ لے گئے جولری سیٹ تھا وہ لے گئے ہمارے گھر میں چونکہ ہمارا گھر بھی بستیسانگری میں ہے اور وہاں پر کوئی مسلم آپ لوگ کیسے درگزر کرتے ہیں بس میں تو تب سے ادھر ہی ہوں کلیسیا کے ساتھ ہی ہوں اور کلیسیا کے ہمارے بہت سارے لوگ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں دیاری دار ہیں وہ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کو تعلے لگے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کتنے گھر ہیں کریباً دوکسو گھر ہیں دو سو گھر ہیں دو سو گھر ہیں یہاں پر مسیحیوں کا مسیحیوں کا اس وقت سارے یہاں سے خالی کر کے چلے گئے قریباً قریباً ہنڈرڈ کے قریب جو مجھے رپورٹ ملی ہے نا ہنڈرڈ کے قریب لوگ یہاں سے چلے گئے گھروں کو تعلے لگا کے ہنڈرڈ سے اباو گھر ہیں جو گئے تھے اور ابھی چند گھر تو ابھی بھی تعلے لگے میں تو میں اپنے کیلڈر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ اطلاع کریں لوگوں کو اور ان سے کہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں آ کر دیکھیں کہ نقصانات جو جو ہیں پھر ہم لوگوں کو بتانے والے بنے کہ اتنے ہماری فیملیز ہیں جن کے نقصانات ہوئے ہیں کہ اس گاؤں کے لوگوں نے یہ تباہی کی ہے زیادہ ہمیں افسوس کی ہے اور یہاں تک یہ کہ جو ہمارے گاؤں کے چودری ہیں وہ بھی اگلے دن آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ہاں جی کیا ہوا ہے وہ تو ادھر ہی تھے ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ آپ نے چرچز جلا دیں لیکن گھروں کا نقصان نہیں کرنا سایکھنے کے لیے کہ پوچھنے کے لیے کہ ہی رو دن زیادہ چیز جاں موسیقا 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 ناظرین اب ہم آئے ہیں ناصرت کلونی میں اور یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت چرچ کیتلکس کا تھا جس کا نام تھا یسو ناصری کیتلک چرچ اور تقدس محب بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمہ صاحب نے اس کو اس کا جو افتتاع کیا تھا بارہ گرس دو زار بائیس یعنی کہ ایک سال ہوا تھا اس چرچ کو بنے ہوئے اور انہوں نے انتہا پسندوں نے حملہ اور انہوں نے اس چرچ کو تباہ کر دیا اور یہاں پہ میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ لوگ کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ اتنا خوف و حراس ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں آرے اور یہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں ابھی تک خوف میں مبتلا ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بہت کم لوگ آئے ہیں جس طرح ہماری نیوز نامہ کے ٹیم آئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پہ نہیں آئے تو چلیں ہم آپ کو اندر کا حال دکھاتے ہیں کہ ان انتہا پسندوں نے کیا حال کیا ہے اس کا موسیقی 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 جی ناظرین بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ چرچ کی جو حالت کی ہے ان انتہا پسندوں نے یہاں کے مقامی لوگ ہماری یہاں پہ کچھ خواتین ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیتلکس کا پیریش بھی تھا جس کو جلایا گیا ہے جہاں پہ فادر مجود تھے لیکن اس پیریش کا اب کوئی وہاں پہ والی وارث نہیں اسی طرح گنجان پڑا ہوا ہے تو یہاں کے مقامی لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جب یہ حملہ ہوا تو کیسے انہوں نے یہاں سے اپنی جانے بچائیں یہاں پہ موجود جو مقامی لوگ ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام شباز ہے جب یہ ثانیہ ہوا واقعہ ہوا تو آپ لوگ کیسے یہاں سے بھاگیں سر اسی اپنی جان چڑھا کے تو نکلے ہیں بس یعنی کہ اسی کافی دور بھی کھڑے ہیں تو انہوں نے اتھے تاکہ بھی ساڑے تھی حملہ کی تھا ایک رشکہ سے گاں اتھے آئی تو یعنی کہ اتھے چار کلومیٹر رہ گا جی اور رشکہ نے اتھے جا کے انہوں نے اگلا دیتی ہے جیسے اپنی جان چڑھا کے نکلے ہیں پتالے لگے کو کھلے رہ گے جدہ میں یہ تھے تاکہ ساڑا انہوں نے یعنی کہ کمرے ہاں دی نقصان بہت کی تھا لوٹا مار کار گے ہر چیز ہی تباہی لگے چرچنو اگلائی پیرشاہ انہوں نے اگلائی دیتی ہے وہی تھے ایک ساڑے انہالی قریبی کار ہوا وہ وچارہ یہ نہیں کہ کوئی ایسی تھوڑا ہے ساڑے تو سوکھا ہی وچارہ پروڑی کار دی انہوں نے ستیا ناس مار دیتا ہے اندر تاک ہر چیز نیستہ نمود کار دیتی ہے اچھا اے جنہ نے حملہ کی تا سی اتھو دے رہن آلے سے یہ کچھ کمو آنے سے کچھ فیصل ہو دیں یعنی کہ ایک گروپ دی شکل چھے آئے نے یعنی کہ کم سو کم ہزار پندرہ سو بندہ سی جی جڑا کو ساڑی سوچوں سمجھو بارے سی انہوں نے دور بھی سی تو ساڑے جو اتھے جا کے انہوں نے اٹاک کیتا ہے اصلہ ہر چیز انہوں نے کچھ ہر چیز ہے کسی اچھا اصلہ بھی سی جی جی بچی تسی دس ہو کہ تسی اپنی انہیں ایسے سانے تو بعد اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہو کس طرح در گزار رہے ہو کس طرح در گزار رہے ہو اسی میاں بھی بھی اتھے رہی جانے ہیں کیونکہ مال ڈنگر سی تھی ان دی وجہ تو بھی آگا نہ لا دینے ساڑھا کار بھی نہ ساڑ دینے ویسی انہوں نے بوا تالہ توڑ کے پچھے دوڑے نے تو بچھو جڑ جڑ شہل بھی ہو لیا کے تنا سکتے ہیں تسی حالے گرانجے اپنے واپس نہیں آئی نہیں آجے بچے بار ہی نہیں تھے اسی اکے کے دو دو جی آئی دا ہے تیچہ بچے چاہتی مار کے کارتی پھر نکل جائی دا انہوں نے تو دار دے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سی پریشان ہوئے ہیں اسی وجہ تو ہی بھجی تو سی دستوی کی کی نقصان تھے بہت سکتے ہیں ہاں جی بھائی اسی سارے تو بارچے گئے ہیں جدہ اسی بارچے گئے ہیں شہروں نے ایک جڑے کموانے چرچے جڑے نگے لگے گئے ہیں شہروں نے سارے سڑنڈے سی اسی اپنی جان بچا کے اسی نٹھے اوٹھ تک گئے ہیں مگر اوڈہ ہم بلائی تھی ہو گیا سے آگے سے اسی اپنی جان بچا کے بڑے مشکلہ نسے گئے ہیں اسی نکل گئے اپنے بچے اندرہ پیچھے بھی دوڑے ہیں ہاں جی بلکل گئے ہیں ہاں جی بلکل گئے ہیں جی ناظرین جیسا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری جو بزرگا خواتین ہیں بھائیاں انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل انہوں نے اپنی رات ان فصلوں میں اپنا گزاری ہے آئے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں فصلیں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو لے کے اور رات گزارتے رہے ہیں اور ابھی تک یہ اپنے گھروں میں واپس نہیں آئے صرف خوف میں سارے مبتلا ہیں کہ کسی وقت بھی یہ انتہا پسند ہم پہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں آئے ہم آپ کو وہ کھیت دکھاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے رات گزاری یہ وہ کھیت ہے گنے کا کھیت ہے جہاں پہ خواتین بزرگ بچے بھاگ کر آگے جا کے پتہ نہیں کسی جگہ پہ جا کے نہ انہوں نے اپنا رہن بسہرہ کیا اور رات گزاری لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ان کا پیچھا بھی کیا انہیں مارنے کے لئے لیکن خدا ہی نے جس نے ان کی جان بچائی ہے تو ناظرین بڑا افسوس ہے کہ ہم ایک ازاد ملک میں ایک جمہوریت پسند ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم ازاد نہیں ہیں تکڑا اپنی دیوریت پسند ملک میں ڈیوٹا اپنی دیوریت پسند ملک میں یا جاہاں کے پھر میں رہاں کریں دیوریت پسند ملک میں جگه پیچھے اپوسیٰ کھڈی دیوریت پسند ملک میں موسیقا 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 جیسا کہ آپ نیشنل نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے ذریعے سے آج دیکھ رہے ہیں یہ ناصط کلونی کا علاقہ ہے جڑھا مالا کے بالکل قریب ہے اور یہاں پر فادر خالد مقتار صاحب جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پر بیڑوں کی نگے بانی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اس سانحہ جڑا والا توہین کا جو مقدمہ جھوٹا بنایا گیا ہے اس کی زد میں یہ علاقہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اور یہاں کے مقامی فادر خالد مختار صاحب یہاں سے لا پتہ ہیں بھی تک اور اس کے جو بشپ ہو سا ہے جو پیرس ہے جہاں پر وہ رہتے تھے ان کی رہائش گاہ تھی وہ بھی بری طرح سے مسمار کی گئی ہے وہاں پر جو ہے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ٹرالیوں کے ذریعے سے بمپر مار مار کر جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کی لیکن جب ان کی یہ کوشش نکام ہوئی تو وہاں سے وہ سلنڈر کو لے کر آئے اور سلنڈر کو آگ لگا کر وہاں پر جو ہے وہ بری طرح سے اس کو گرائے گیا اس کے علاوہ جو ہے اس علاقے میں اس عبادی میں ان کا چرچ بھی تھا کیتھلک کا اس چرچ کو بھی جو ہے بری طرح سے متاثر کیا گیا ہے اور انتہاب سندوں نے بری طرح سے اس چرچ کو مسمار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں ایک بہت عالی شان گر جو جہاں پر باہی رہتے تھے جرمنی میں انہوں نے یہاں پر ایک گر بہت عالی شان تعمیر کروایا تھا لیکن ان لوگوں نے اس گر کو بھی نہیں چھوڑا اور آپ اس ساری فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی گئی اور جہاں پر جو قیمتی سمان تھا اس کو چرا لیا گیا ہے جو جلانے والی چیزیں تھیں وہ جلائے گئیں یہاں پر دو عدد موڈ سائیکلیں بھی کھڑی تھی جن میں ایک سو اونڈا سیونٹی نئی موڈ سائیکل کھڑی تھی اس کو بھی چلا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر علماری بیڈ اور جتنے بھی اور قیمتی چیزیں تھی بھائی نے اپنی رائش کے لیے رکھے گئے تھے یہاں پر ان سب کو جلا دیا گیا ہے پستخواہ کر دیا گیا ہے لیکن ہمارے ہاں یہاں پر کوئی ابھی تک مدد کے لیے نہیں آیا لیکن ہم شکر گزار ہیں نیشنل ٹی وی کے جو یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے ہماری خبرگیری کی ہے اور اب ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ ساری دنیا میں جو ہے ہمارا پیغام پہنچے گا انٹرنیشنل طریقے سے اور یہاں پر جتنے دوسرے گھر رہتے تھے وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا اور یہاں پر ایک شادی بھی رکھی گئی تھی جس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے زیور بغیرہ اور ہر ایک چیز تیاری کے ساتھ رکھی ہوئی تھی لیکن جب یہ شرپسند اس جگہ پر آئے ان کو پتا چلا تو وہ اس گھر میں داخل ہو کر ان کے تمام قیمتی زیورات اور انگوٹھیاں اور جتنی بھی چیزیں تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ لے لیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ناظرین اب ہم یہاں آئے ہیں دو سو چالیس چک میں جہاں پہ بڑی بری طرح سے سلویشن آرمی کے چرچ کو تباہ کر دیا گیا جلا دیا گیا یہاں تاکہ جہاں پہ پاسٹر صاحب رہتے تھے ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا لوٹ مار کی گئی یہاں کے جو مقامی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں کیا بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کیسے یہاں سے بھاکے اپنی جان بچائی کیا نام ہے سارا آپ میں نے امین مسیق جی امین مسیق صاحب جس دن ہے واقع ہویا ہے کس طرح تو لوگ پجے نے کس طرح لوگ آنا اپنی جان بچائی ہے ایجی شہر دے بیچے روڑا پیاس آنو سے گیاراں کے بجے پھون آیا آسی تے اپنے نیانے آنو میں آن کے نام سہل درتا ہوں تے نیانے آنو کے نکلو ایتھو نکل جو ایتھے بڑیاں کے اندیں نہیں کوش نہیں ہوندہ کوش نہیں ہوندہ اور میں تک انا آن کے سارے ملے آنو کڑھے انہاں جندے جندے تے دکمات دالوں گئیاں بچائی بڑیاں مسیبتا آنہا انہاں بہت چاستی کیتے ہیں انہاں لوگ کارے سارے نال را سارے چوہاں کمات دانج بہے رہے تے نقصان کی کیو ہے نقصان ہے تھے سارا کوشی لائے لوٹ گئے پہلو انہاں لوٹ لیا مڑ کے آگل آتی لوگ کے آنا پہلو جڑے کوئی شہر ہے جیسی مڑ کے جیرے وہ لوہاں بچے ہو چاک چاک لوگ کاران لیا گئے ان کا عرزیں واپس آگیا تو سی آن جی اسی کیا اسی تالے لگے ہیں سا بہتے تالے لگے ہیں منڈے جڑے آئی جاندے ہیں انہوں نے پھون کری جاندے ہیں آج ہو جا رہا منٹین ہو گیا حباس حباس ہم کنہ کہا رہے تھے دو سو کار نہیں ہے نا لوگ واپس آگے ہیں نہیں ہلے تاک لوگ نہیں آئی ہیں بچیاں ساڑی ہلے باہر ہی محسن کا راویج لوگ کھلے لامے پہ یہاں اپنی تال لے ہی ہے محسن ساڑا نہ سی اپنیا بی بیاں بچا ساتھ دے ساڑا کتنا چھینیاں نہ حال ہویا سی اتنا ساڑے نہ حال ہو نہ سی اپنیا بی بیاں بچا سکنا تھی نہ سی آپ اپنا کھوز بچا سکنا تھی ساڑا ہی یسو مسید جندا رہا ساری عمر سے جندا ہی رہنا بہت کوشت کی تھی مہاران تھی پھر تو جندا رہ جندا ہو گیا ساڑا جاندی کہ چلچٹٹھے ایک حضار میں پھر سانوں میں یہ کرنا پھر نمہ بننا ہے جندا رہ جندا ہی رہنا ساری عمر محسن ساڑے نبی سے تھکیا تھکیا گیا چٹیا گیا محسن ساڑے کنڈیا رہا تاہی پایا گیا سی پھر وہ جندا رہ جندا ہی رہا گھر آدے ہو کمنا اور چلچٹٹھے وہ پھر جندا رہ جندا ہی رہنا حکومتی نمائندہ کیا ہے کوئی نہیں کومتی کوئی نہیں آیا ساڑے کول یہ ہوئی بارے کار دے گئے ساڑے محسن ساڑے آج جوندے کارلندے سانوں کسے نمبر دار میں تاکنی سانوں کیا اسے پینڈے پہ چڑھوٹا دینا مقامی مقامی لوگ جڑے اتھو تھے کسے نے داری ساتھ نہیں دیتا دیتا یہ تو ملکہ نے کارانے دیتا ہی ساتھ آنا کرانو محسن آگ ساڑیاں آگ لوگ لگیاں بچایا بکایا صاحب کنے کارتے جلائے گئے محسنے تے کارنی سارے محسن چرچ سارے گئے سارے بکایاں دوٹمار دونا خوب کی تھی کنے چرچ دوڑ جی چاہی کئے سلویشن دوسرا گیڑا دوسرا پائی پکے لاغے 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 دانے بھی مانے اکرے کرو لاغے گئے بڑی محبانی جی آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہاں پہ لوڑ مار ہوئی ہے لوگوں کا راشن پانی بہت کچھ انہوں نے اپنا جانا لوڑ مار کر کے یہاں سے نہ کوئی انتہا پسند لے گئے آگے ہم چلتے ہیں دوسرے چرچ پہ بھی یہاں پہ جو چک دو سو چوٹالیس کا ہے اس کو بھی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں جی یہ اب جو دوسرا چرچ ہے یہاں پہ دو سو چالیس چک کا یہاں ہوا یہی گوسپل چرچ بڑی بری طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو چھتوں کے اوپر جو ٹی آر پڑے ہوتے ہیں وہ اتار کے لے گئے ہیں اور ابھی آپ کو کامیرمین ہمارے دکھاتے ہیں بائبل کے کھٹے ہوئے ورق وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ان انتہا پسندوں نے حملہ کیا یہ توڑ پھوڑ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بائبل کے اوراک اور اپنا گیتوں کی کتاب کے جون سے انہا سفیب پھٹے ہوئے ہیں ہے موسیقی 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 جی ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم پچھلے جو گاؤں اور دیاعتوں میں دکھاتے رہے ہیں یہ شہر میں ایک چرچ ہے شلویسن آرمی کا اور بڑی بری طرح سے اس کو جونسا جلا دیا گیا ہے آپ کو ہمارے کیمرمنن نے بھی دکھایا ہے یہاں کے جو مقیم ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جس وقت یہاں پہ حملہ ہوا تھا ان کی آنکھوں دیکھا حال یہ ہمیں بتائیں گے کیا نا بھائی آپ کو آپ یہاں پہ ہوتے ہیں جس وقت حملہ ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں جی سر بتائیں سر تقیباً چار سے پانچ سو لوگ تھے اکٹھے ہوگئے یہ دعویٰ بولا انہوں نے پہلے تو لوٹ مار کی انہوں نے نہ کوئی انہوں نے چلر چھوڑا ہے نہ کوئی ایسی چھوڑا ہے جنیٹر کرسی بگرہ جو ساؤنڈ سسٹم پہلے لوٹ مار کی ہے بعد میں انہوں نے یہ کام کی ہے ٹھیک ہے باہر یہ مین گیڑ لگا ہے گریلیں لگے یہ سب ہی کچھ اٹھا کے ساتھ لے کے گئے ہیں لوٹ مار پہلے انہوں نے کی ہے بعد میں یہ کام کی ہے یہ کتنا پرانا چارچ ہے یہ سر گنگا رام کی طریقہ ہے سب سے پرانا قدیمی چارچ ہے 110 سالہ پرانا پہلے یہ آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لے ہیں سر گنگا رام کا پہلے یہ چرچ آئے گا دوسرے چون کے مسجد پھر مندیر پھر گردوارہ یہ یہ نقشہ چارچ ہے یہ کدیمی چارچ تھا یہاں کے جو پاجی صاحب ہیں وہ کی طرح وہ لہور گئے لہور میں کوئی یہاں پہ کوئی تشدد وغیرہ کیا نہیں تشدد یہاں پہ نقصان کیا ہو نقصان یہ آپ کے سامنے نقصان تو سب کچھ لوٹ مار کر کے یہ باقی تو آپ کے سامنے ہیں کو خالی کر گئے کہ ایک دس روپے جو پڑے ہونا وہ بھی نہیں انہوں نے چلے سوائے یہ جو سامنے گلدستہ پڑا ہے یہ ہم نے باہر خود لگتی ہے اسی لئے رکھا ہے کہ یہی بات چھوڑ کر گئے ہیں ناظرین آپ نے سنا یہاں کے مقامی جو افراد جو بندے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک قدیمی چرچ تھا جو کہ سر گنگا رام یعنی کہ ایک پاکستان کی تاریخی یہ چرچ تھا جس پہ جلا دیا گیا اور ابھی یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کام بھی بڑی جلدی سے کیا جا رہا ہے اس کو جونسہ سمیٹا جا رہا ہے تاکہ اس چرچ کو دوبارہ تیار کیا جائے تو جیسے آپ کو ہم گائے بگائے ساری چیزیں بتاتے رہیں گے ابھی تک ہم شہر میں آئے ہیں ابھی ہم کرسچن کلونی میں جائیں گے جہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا جو کرسچن لوگ تھے ان کے گھروں کو جلا دیا گیا اور ان کے جونسہ سمان اور لوٹ مار بھی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک جمہوریت کے نام پہ ہم پاکستان بنائے گیا تھا اور جمہوریت کہیں بھی نظر نہیں آرہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ریاست کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ رہنے والی اقلیتوں کا کیسے تحفظ انہوں نے کرنا ہے ہم دوسرے ممالک کو تو بہت لانتان کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں جانگتے تو میرے ساتھ اس وقت تو بڑے سینئر ہمارے صحافی بھائی جویسہ بھی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا ذرا اس موقع پہ ظہارے خیال کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کوریج میں ساتھ آت رہے ہیں جویسہ بھائی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جس طرح سے ظلم و ستم ہوا ہے آج صبح جب ہم یہاں پہنچے تو چرچ پہلے چرچ میں گئے تو وہاں پر جو علمناک واقعہ دیکھا اور اس کے بعد بستی گئے وہاں پر لوگوں کے آہو پکار سنی اور تقریباً صبحوں سے لے کر ابھی شام ہونے والی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح غزبناک طریقے سے اپنے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کی خاطر ہم نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں لیکن انہوں نے ہمیں دوسرے درجے کا شہری تصور کرتے ہوئے اپنے نہائیت غصے کا اظہار کیا ہے اور تقریباً ہم نے یہاں پہ صرف جڑاں والا میں نہیں بلکہ اس کے قریبی جتنے دہاد ہیں جہاں جہاں بھی تقریباً پچیس سے تیس چرچز ہیں جن کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ وہاں پر بائبل مقدس توریت اور دیگر صحیفوں کو بھی نظرے آتش کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو جو اس کے مرتقب لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی اتنی کاروائی نہیں ہوئی چونکہ ہم لوگوں کو ملے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی دن دناتے پھر رہے ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں کہ پھر وہ دوبارہ اٹیک نہ کر دیں اور ہماری بستیوں کو پھر نہ جلا دیں ہم نزدیک کو دور جو گاؤں ہیں وہاں پر بھی گئے ہیں جہاں پر چرچز کو بری طرح مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جلا دیا گیا ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ دیکھیں نفرت کا اظہار کے لوگوں نے کرین لی ہوئی تھی ان کے پاس کرین تھی اور چرچز کی سلیب کو اور دیگر جو دیواریں ہیں یا چرچ کی بیلڈنگز جو تھی ان کو بری طرح مسمار کیا گیا ہے اور کیمیکل کے ساتھ اس سب کو جلا دیا گیا ہے یہ انتشار پسند لوگ جو تھے ان کے ہاتھوں میں کیمیکل تھا ہم نے چرچز میں بھی دیکھا ہے ابھی بھی اس کے نشان جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو اس طرح نفرت کا اظہار کرنا مجھے تو اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر پاکستان بنایا ہے اور آج وہ پاکستان کے اندر بسنے والے اقلیتوں کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا انصاف ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ہمارے ساتھ پادری آیوب خاور صاحب بھی ہیں انہوں نے بقیدہ یہاں پہ کئی اپنا دیہاتوں میں اپنا کھانا بھی تقسیم کیا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے لے کے اب تک ہیں تو یہ کیونکہ ایک تاریخی چرچ تھا تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا کچھ بتائیں کہ اتنے تاریخی چرچ یہ اساسہ ایک کرسچینٹی کا نہیں تھا یہ پاکستان کا تھا تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ بس یہ بڑی دکھی بات ہے کہ اتنی پرانی بلڈنگ اور ایک پاکستانی پراپٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انسان میں کیا محفوظ ہونا ہے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم پاکستان نہیں ہیں اگر یہ کہہ سکتے ہوئے تو ان کی چیزیں ضرور محفوظ ہوں تو نہ کوئی ایسی ہماری کوئی عبادتگاہ محفوظ رہ گئی ہے نہ کوئی گھر محفوظ ہے لوگ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی کھانا دے کے آ رہے تھے کچھ لوگوں کو تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو کل کا کھانا نہیں کھایا تو ہم تو بڑی مشکل باگے دوڑے ہیں ہمارے بچے کہیں رہ رہے ہیں ہم کہیں رہ رہے ہیں تو خوف ان کے اوبر چھایا ہوا ہے تو گو گورنمنٹ اس پہ اکشن لے رہی ہے لیکن اتنا ککلی نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے جو دینا چاہیے بلکہ ان کو تو یہاں تک بھی کرنا چاہیے کہ وہ ان کے لئے فوڈ بھی مہیا کریں خوراک کریں گورنمنٹ پورا انسان ہوتے ہوئے ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کے مدد کریں تو یہ بڑا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ان کے لئے پاکسان کے لئے کچھا امد نہیں ہے دنیا کے آگے یہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے پائی صاحب نے کہ دیکھیں جہاں پہ گورنمنٹ دیگر معاملات کو تیہ کر رہی ہے تو ان غریبوں کا کھانے پینے کا بھی بندوباس کرنا چاہیے میرے ساتھ ایک اور پرسنیلیٹی ہے جو ہمارے ساتھ صبح سے اپنا جو ویزٹ کر رہے ہیں رہنما ہے سیاسی بابا فیلبو صاحب اور یہ آپ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک وہ جو ملزمان ہیں دن دن آ رہے ہیں تو فیلبو صاحب کیونکہ آپ سیاسی رہنما بھی ہیں یہ کیوں بابی تک حکومت کی کوئی کاروائی سامنے نہیں آ رہی دیکھیں جی یہ تو سب کچھ ہو جائے گا ایک دن لیٹ یہ ایک دن پہلے یہ تو ہونا ہی سب مکمل اصل بات ہے کہ لفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کے ساتھ دیکھا کس طرح بیوہ عورتیں رو رہی ہیں چلا رہی ہیں ان کے گھر جلا دیئے گئے جنازے کی چار پائیوں کو جلا دیا گیا لوگوں کے برتن جلا دیئے گئے لوگوں کے جو بسترے تھے چار پائیاں تھی وہ جلا دیئے لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے گلاس برتن تک موجود نہیں ہے تو اس سے بڑا ہمارے لیے شرمندگی کا یا ڈھوب مرنے کا کیا مقام ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے پیارے وطن کی جگہ صحیح ہو رہی ہے ہم اپنے ساتھ اپنے دوسرے دشمن ملک انڈیا کو باتیں کرتے ہیں تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں آج کی بات ہے جوزف قنونی آج سے کوئی سات سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا سینگ بیشمار گروں کو جلایا گیا بیٹیوں کے جہیز کو جلایا گیا وہ سب کچھ بن گیا اور دیکھیں آج وہ جو بندہ تھا جس پہ الزام تھا دالت نے اس کو بیگ نہ جان کے بری کر دیا ہے خدارہ خدارہ اگر کہیں بھی ایسا کو واقعہ ہے اس کے لئے دالتیں مجود ہیں ہماری انتظامیاں مجود ہیں ابھی تحقیقات ہونا باقی ہے کہ وہ گنے گار ہیں بے گناہ ہیں آپ نے اس سے پہلے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان بنانے میں جن کے بوجدہ نے کردار ادا کیا پاکستان کو سوارنے میں پاکستان کو سنبالنے میں اپنی زندگیاں دی آج صرف یہاں جڑا والا ہی نہیں پورے پاکستان میں ہر مسیح جو بچہ ہے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے اس پہ خوف کی فضاء برقرار ہے ہم پل بر میں اپنے گھر میں اپنے ملک میں بگانے ہو گئے ہیں خدارہ حکومت کو چاہیے کہ صرف یہ مضبطی جو ٹویٹ کر رہے ہیں یا بیان دے رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا اس کیس کو مسالی کیس بنایا جائے تاں کہ اندہ ہمارے ملک کیس طرح رسوائی ہمارے ملک کیس طرح بدنامی اور ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا پیارا ملک ہے اس کی سلامتی کے لیے اس کی بقاہ کے لیے اس کی عزت کے لیے ہم سب کو متحدد ہونا چاہیے اور ایسے شر پسند ناصر کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے تاں کہ اندہ کوئی جرت نہ کرے دیکھیں نو مئی پہ کس طرح ہماری جو گورنمنٹ سرکاری مشینری ہے وہ حرکت میں آئی یہ واقعہ جو ہے یہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہے مقدس جو جگہ تھی چرچ ویبل مقدس سلیبیں ان کو تہین کی گئی جلا دیا گیا تو اس پہ گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے تاں کہ اندہ کبھی ہمارے ملک کی رسوائی نہ ہو شکریہ جی ناظرین آپ نے سیاسی رہنماؤں کو بھی گفتگو سنی پادری صاحب کی بھی گفتگو سنی اب میں آپ کو لے کے چلوں گا یہ پیچھے کرشن کلونی ہے جس کو بڑی بری طرح سے جلایا گیا کیمیکل پھینکے گئے لوگ بے گھر ہو گئے لوٹ مار کی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی آئیں میرے ساتھ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں سارے منظر آئیں میرے ساتھ میں آپ کو انظر سارے weer سارے سارے شہر سارے francی موسیقا 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 جی ناظرینہ ہم آئے ہیں کرسن کلونی سینٹ جان چرچ جو کہ کیتھلک چرچ تھا جس کو ان حملہ آوروں نے انتہا پسندوں نے بڑی بری طریقے سے جلایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت مجود ہیں سی ٹی ایس کے سی او آشر صاحب ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں ویزرڈ کرنے کے لیے تو یہ آپ اس موقع پہ کیا کہیں گے آشر پہلے تو سب سے پہلے اپسوس ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی بے بسی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کل سے ہم لوگ ادھر ہیں اور صرف بے بسی لوگوں کے چہروں پہ آئے ہیں اس کے علاوہ اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لوگ چیخ رہے ہیں لوگوں کا پنکھیں نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں پانی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ہمیں مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو پورا مند شہر ہی ہیں فورٹی سیمن سے لے کے آج تک ہمارا تو کوئی ایسا عمل دقل ہی نہیں تھا کسی چیز میں صرف اتنا سا عمل دقل تھا بدقسمتی سے کہ ہم نے پاکستان بنانے میں بوڑ دیا اور آج ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز کی یہ ثانیہ پہلی دفعہ نے ہوا متعدد باہر اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس ثانیہ نے ہمیں ہمارے جتنے زخم تھے ان سب کو ہرا کرتے گیا دوبارہ سے ان زخموں کو ہم نے بہت مشکل سے بھولنے کی کوشش کی تھی کہ پھر بھی پاکستان کی سلامتی کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر سنڈے میں ہر سنڈے ہمارے چرچز میں جن چرچز کو انہوں نے آگ لگائی ہے انہی چرچوں میں سلامتی کی دعا کی جاتی تھی انہی پادریوں کو جن کی بیٹیوں بہوں کے کپڑے اتارتی ہیں انہی کے چرچز میں دعا ہوتی تھی ہماری بہوں بیٹیاں جن تھی ہیں وہ صبح شامین پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا مانگتے ہیں اور ہم مانگتے رہیں گے آپ نے دیکھا اور سنا کہ آشت صاحب نے کہا کہ ہمارے جو اپنا مسیحی لوگ ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا آئے دن یہ زخموں کو تازہ کر دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ سی ٹی ایس کی ڈریکٹر بھی موجود ہیں تو آئے ہم ان سے بھی ان کے خیالات کا اظہار پوچھتے ہیں انہوں نے بھی کافی خواتین سے ملاقات کی ہے جن کی بہت ہی ایک افسوسناک جو جونسیانہ باتیں ہیں تو میڈم آپ جتنا بھی یہاں پہ آئیں ہیں آپ بتائیں کہ جنہیں خاندان سے ملی ہیں ان کی کیا تاثر پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے لے کے آج تک جو چیزیں ہم نے نوٹس کی ہیں ہم نے بائیس چرچز وزٹ کی ہیں جو کہ زیادتی کنشانہ بنے جن پر اٹیک کیا گیا ہے اور یہاں پر کرسچن کلونی مولوی آباد اور دوسری دیگر عیسیٰ نگری ہے یہاں پر جو گھروں کی حالت ہے وہ نظر آ رہی ہے مطلب لوگ ابھی تک خوف و حراس سے نکل ہی نہیں پا رہے اور آج بھی ان کے اوپر ایک زبردست تھریڈ تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسلم جو ہیں مسجدوں سے نکلیں گے اور وہ سیدھے آکے کرسچن آبادیوں پر اٹیک کریں گے ان لوگوں کی راتوں کی نیند خراب کر دی ہے عورتیں دیکھیں کہ وہ بغیر دپٹوں کے بغیر کپڑوں کے مطلب وہ جا کر کھیتوں میں رات گزار رہی ہیں اور ابھی تک ان کے ذہن سے وہ چیز نہیں نکل رہی جو انہوں نے اپنے گھروں کی خالت دیکھی ہے گھروں کو جلتے دیکھا ہے آپ کے شولے نکلتے دیکھیں اور چرچز کا دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے ہر ایک چیز کو اس طرح تسلی سے جلایا گیا ہے اور بلکل یہ سمجھ آتی ہے کہ ساری پلیننگ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے کرسچن کے اوپر ہمیشہ الزام لگا کر کہ یہ گستاہ رسول ہے یہ تہینے رسالت ہے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی ہے اگر جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن جو انہوں نے بائبل کے ساتھ کیا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک قرآن پاک کے ہونے پہ ان کو اتنا اشتیال آ گیا انہوں نے نہ کسی جان کو دیکھا ہے نہ کسی پروپرٹی کو دیکھا ہے ایون چرچز تک پہنچ گئے ہیں کروس کی بہرمتی کیا ہے سینکڑوں بائبلز جہاں پر جلا دی ہیں اور جلا کر راک کر دی ہر ایک چیز تو اس کا ازالہ کون کرے گا لوگوں کے ذہنوں سے خوف و حراس کیسے ختم ہوگا جنہوں نے اپنے گھروں کو خود جلتے دیکھا ہے اور یہ کیسے ہمسائے ہیں ہمارے پاکلام میں تو یہ لکھا ہے اپنے ہمسائے سے اپنی ماند پیار کرو اور ہم اتنی پیس فل سوسائٹی ہیں کرسچن کمیونٹی جہاں بھی وہ رہتے ہیں ہمیشہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں اور امن اور سلامتی کی دعا ہر ایک کے لئے چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کیسی ہمسائے کی یہ ایک مثال رکم کی ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے اٹھ کے اپنے لوگوں کو جلا دیا جی تینکیو جی آپ کا شکریہ جیسا کہ آپ کو ابھی سی ٹی ایس کی ڈیریکٹر سائیما نے بتایا کہ کن حالات سے یہاں کے لوگ گزر رہے ہیں اور یہاں پہ صرف مشکلیں ہی مشکلیں نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا کیسے یہ کھا پی رہی ہوں گے کیسے یہ اپنا اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہوں گے اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں میں ابھی بھی خوف و حراس ہے ابھی بھی وہ لوگ اتنے مثلا کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ رو رہے ہیں اپنے ان حالاتوں کو دیکھ کے چرچ کو دیکھ کے رو رہے ہیں پاکلام کی جو بے حرمتی ہوئی جلایا گیا اس کو اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں اور آپ یقین مانیں دل واقع جونس ہے خون کے انصور ہوتا ہے کہ اتنی بری طرح سے جونس ہے مسیحوں کا سعادیت سلوک کیا گیا اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ ثانیہ ہے جو کہ اس کو مثلا کہ اتنے چرچز کو جلایا گیا ابھی میں اپنا میڈم نے بتایا سی ٹی ایس کی کہ بائیس چرچز وہ جونسے ہیں انہوں نے وزٹ کی ہیں اور ابھی کہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ کچھ اس کے لئے کوئی حکومت نے کوئی انتظام کیا ہو جی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح سے اتنا بڑا یہ ثانیہ ہوا ہے ہمارے کئی کرسچنز ادارے جس طرح کے سی ٹی ایس نے بڑی اپنی یہاں پہ محبت کا اظہار کیا ہے ڈیٹھ سو گھروں کو جونس ہے نا فنانشری مدد بھی کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی یہ کچھ لوگوں کی یہاں کے لوگوں کے لئے کیا کیا کر رہی ہیں جی ماریا میں ہم لوگوں کی پہلے تو میں افسوس کروں گے کہ جو یہاں پہ کوئے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ ہم لوگ ہمیں دو دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ ہیں اور ہم لوگوں کی مدد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ بھی بولا ہے جو جوان لڑکیاں ہے نوجوان ہے اور عورتیں ہیں اگر ان کو شلٹر کی بھی ضرورت ہے ہم ان کو شلٹر بھی پروائیڈ کریں گی اور خواتین کی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ہم وہ بھی ان کو دیں گے ہم 1.500 عورتوں اور ان میں بچیاں بھی جو بھی ہیں ان کی جو ڈیلی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دیں گے اور ہم یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں گے فائنانشلی ایٹ بھی ان کو ہم دیں گے اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی دیں گے اگر کسی کو پناہ کی ضرورت ہے ہم پناہ بھی ان کو دیں گے جتنی دیر تک یہاں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہم ان کی پوری پوری مدد کریں گے جی شکریہ دیکھا آپ نے سی ٹی ایس کی جو شیلٹر انشارج ہیں ماریا سیمول انہوں نے بتایا کہ ہم بقیدہ جوں سے جن کو کچھ شیلٹر کی ضرورت ہے ہم شیلٹر بھی دیں گے ہمارے ساتھ سی ٹی ایس کی اپنا ایک اور بہن ہے جو کہ وہ بقیدہ طور پہ یہاں پہ دو دن سے آ رہے ہیں اور ریما کھوکھر وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ وہ یہاں پہ کیا لوگوں کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو چند الفاظ کہنا چاہوں گی اس افسوسناک واقعے کے لیے کہ ہمارے کرشن کمیونٹی جو ہے اس نے پاکستان بننے میں مسلمانوں کی شانہ بشانہ مدد کی ہے اور کندے سے کندہ جو اور کے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم نے پاکستان میں آنے کی خواہش اس لیے کی تھی کیونکہ ہم امن اور پور سکون چاہتے تھے پر یہاں آ کر اب اتنے سالوں میں اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں اتنے سارے سانحہ ہو چکے ہیں کرشن کمیونٹی پہ کہ ان کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو چکا ہوا ہے اور کرشن کمیونٹی بہت پہلے سے ہی امن اور امان چاہتے تھے پر ابھی تک وہ ہمیں نہیں مل سکا ہمارے حقوق تو کیا ہمیں سکون سے رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا یہاں پر اتنے سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو صاف پانی ہے نہ ان کی الیکٹریسٹی ہے ان کے پاس بیٹ بستر کچھ بھی نہیں ہے ان کے فین تک توڑ دیئے گئے جلا دیئے گئے ان کی پروپرٹیز کو جلا دیا گیا اس وجہ سے بہت ساری خاتون اور بچے ہیں جو یا بچیاں ہیں وہ کپڑوں اور ہائیجین کے ایشو سے جو ہے نا وہ فیس کر رہی ہیں بہت سی خواتین ہیں جو یہاں پر دو تین دن سے وہی کپڑے پھٹے ہوئے کسی کے کسی کا ڈپٹا نہیں کسی کی جوتی نہیں ہے وہ ایسے ہی اس علاقے میں گھونڈ رہی ہیں اور انہوں نے بہت مشکل سے دو دن گزارے ہیں کبھی کمادوں میں چھپ کر کبھی کسی کے سر پر ڈپٹا نہیں ہے عورتیں چھوٹی بچیوں کو دھام پر رہی ہیں اور یہ بہت افسوسناک چیز ہے اور میں اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو سی ٹی ایس ارگنائزیشن ہے ہم ان سبھی خواتین کے لیے ڈیٹ سو خواتین کے لیے ہم لوگوں نے ارینج کر رہے ہیں ہم لوگ پکٹس بنا رہے ہیں ان کے لیے ہائیجین کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ان کو پروائیڈ کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کپڑے جوتیاں اور ٹولیٹریز اور ہمارے پاس شیلٹر کی بھی فسیلیٹی ہے جس خواتین کو یا لڑکی کو وہاں رہنے کی ضرورت چاہیے ہوگی یا کچھ اس کو یہاں پر رہنے میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوگی تو ہم اس کو اپنے ساتھ اپنے شیلٹر میں پناہ دے سکتے ہیں شکریہ سی ٹی ایس کی بہت بہت بڑی یہ کاوش ہے کہ وہ یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ سی ٹی ایس کو جاتا ہے ان کے سی او کو اور ڈریکٹر صاحبہ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے میں ازازت چاہوں گا اور آپ سب سے میں التماس کروں گا کہ خدا رہ اپنے ہی مسیح قوم کے لیے دعا کریں کہ ان کا خدا ہی وارث ہے ریاست کے حکمران انہوں نے جو بھی کیا ہے ان کے ہم شکر حضار ہیں لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ریاست کے حکمران ابھی تک ان اپنا دہشت گردوں کا ان حملہ آفروں کا جو مذہبی جنونی ہیں ان کا کوئی مو توڑ جواب نہیں دے سکے میں اس کے ساتھ ہی اپنے کیمرمن تارک پیارا کے ساتھ اور پوری نیشنل نیوز نما کی ٹیم کے ساتھ آپ سب سے اجازت جاتا ہوں شکریہ تینک یو ان ملاقات ہوگی